وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ مومنون جس کا نمبر اپنی قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تئیس ہے یہ سورہ مبارکہ جاری ہے ہم اس کے تعارف میں پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے تقریباً چھے رکوع ہیں اور یہ ایک سو اٹھار آیات کے اوپر مشتمل ہیں بڑے بڑے موضوعات اس صورت کے ہم نے دیکھ لیے گزشتہ تقریباً تیس آیات مبارکہ میں کہ اللہ تعالی کی توحید اور اس کی قدرت اور انبیاء کرام کا ایک مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر آخرت کے حوالے سے فکر آخرت اور عقید آخرت کا اس بات اس صورت کے جو ہیں وہ بڑے بڑے موضوعات ہیں ہم نے گزشتہ بائیس نمبر آیت سے لے کر تیس نمبر آیت تک حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ پڑا چھوٹی چھوٹی چیزیں ذرا ذہن میں رکھ لیں پھر ہم آج کی جو آیات ہیں بلکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں ہم ان کو ان کے اوپر اپلائی کر دیں گے ہم نے حضرت نو علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی آپ کا اس علوب کیسا تھا انتہائی سوفٹ اور انتہائی نرم لے جا انتہائی مشفقانہ لے جا جیسے بھی کوئی باپ اپنی اولاد سے بہتر انداز میں بات کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے اس سے بھی بڑھ کر اپنی قوم سے خطاب کیا قوم کی طرف سے ریکشن کے آیا حضرت نو علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہم نے پڑھ لیا پھر اللہ نے آپ کو یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب اے میرے نو ذرا دعاؤں کا سہارا لیجئے اور جو مادی اسباب ہیں اس دنیا میں رہنے والے یعنی تم کیا کر لو کشتی بنا لو جوڑا جوڑا سوار کر لو لیکن پھر بھی میری رحمت کا دامن نہ چھوڑو دعائیں مانگتے رہو یہی اسلوب بالکل آج کی چودہ آیات مبارکہ میں بھی ہے اور یہ تذکرہ حضرت نو کے تذکرے کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے یہاں حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ لفظا نہیں ہے کہ جیسے پیچھے تھا کہ ہم نے نو کو جو ہے وہ بھیجا اور میرا بندہ نو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا یہاں ایسا نہیں ہے حضرت حود علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا اوورال بات کی گئی لیکن مفسرین نے یہ لکھا کہ اس قوم سے مراد جو ہے قوم عاد یا قوم سمود ہے حضرت حود علیہ السلام کی قوم یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے لیکن زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ تذکرہ حضرت حود علیہ السلام کا ہے حضرت حود علیہ السلام کے تذکرے پر بچوں کے لیے بات یہ ہے کہ جیسے حضرت نو کا تذکرہ قرآن میں کتنے ٹائم ریپیٹ ہوا فورٹی تری تینٹالیس مقامات پر نون واو اور ہے حضرت نو کا تذکرہ قرآن میں آیا حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سات دفعہ ہے جن میں سے پانچ دفعہ سورہ حود کے اندر ہی ہے جیسے ہم نے پہلے سورہ حود پڑھ لی ہے اس کے بعد ایک سورت سورہ آراف ہے دوسری سورت شعرہ ہے یہ پانچ اور سات دو سات کا کمبینیشن ہے تین سورتوں میں حضرت حود کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا یہ تذکرہ بھی حضرت حود اور آپ کی قوم کا ہے لیکن یہاں نام نہیں لیا گیا یہاں بھی ہم تین پوائنٹ دیکھیں گے کہ حضرت حود علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو مارڈل ہمارے سامنے ہے یہاں نبی کا لبو لے جا کیسا تھا اور آپ نے اللہ کی ذات پہ کتنا بروسہ کیا مادی وسائل پہ کتنا بروسہ کیا قوم کی طرف سے ریاکشن کیا آیا اور اس ریاکشن کے بعد جو ہے آپ کا دوبارہ سے خطاب اپنی قوم کے ساتھ کیسا تھا بس یہ آج کے موضوعات ہیں اور بڑا آسان الفاظ میں آپ ساتھ ترجمہ بولتے رہیں گے تو ایکٹیو رہیں گے ہم جلدی آج کی چودہ آیات مبارکہ پڑھ لیں گے اکتیس سے لے کر چوالیس تک اگر زیادہ ہوئیں تو ہم آدھے تک بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ انشعنا من بعدہم کرنا آخرین اس کو لنک کریں حضرت نو کے تذکرہ کے ساتھ سمہ کمانا پھر انشعنا پھر ہم نے پیدا فرما دی یعنی حضرت نو علیہ السلام کی جو وہ کشتی تھی اس کے بعد عذاب آ گیا طفان نو جوڑا جوڑا بچا باقی سواری دنیا کا سارا نظام ملیہ میٹ ہو گیا اور روایات آتی ہیں کہ خانہ کعبہ کدھر گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا حضرت اسماعیل زبی اللہ نے اور اس کے بعد جو ہے یہ طفان نو جب آیا اس وقت کدھر تھا اگلی بنیادوں پہ تو ابراہیم و اسماعیل اٹھانے والے تھے لیکن اس کی اولین جو بنا تھی اور اولین جو اس کی بنیاد تھی اس کے بارے میں دو تین روایات ہیں اللہ نے اس کو ملفوف آسمان سے زمین کے اوپر اتارا ابتدائی سب سے پہلا گھر خدا کا زمین پہ کیسے بنا تو اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملفوف اس کو آسمان سے زمین کے اوپر اتارا دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ جب دنیا میں تشریف لے آئے جب اس کے بعد سرگردان پھرتے رہے منا عرفات مزدلفہ اس کی ہم نے وجہ تسمیہ اور لوجکس پڑھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ نے جب انتہائی شدت بڑھ گئی اللہ کے حضور جھکنے کی تو وہاں فرشتوں کا بیت المامور تھا یہاں کعبہ بیت اللہ کی شکل میں حضرت آدم نے تعمیر فرمایا لیکن یہ سب تاریخی روایات ہیں ہمیں قرآن یا عدیث دو جمع دو چار بات ایسی کوئی نہیں کرتی لیکن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اس کو نئی بنیادوں پہ تعمیر فرمایا اور وہ پھر بات ہے یرفہو ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل وہاں ہے جب دیواریں اٹھا رہے تھے پتا چلا بنیادیں پہلے تھیں لیکن دیواریں اٹھا رہے تھے یرفہو قوائد تو یہ سوالے سے ہے تو طفان نو کی شکل میں کہاں گیا جب خانہ کعبہ پوری دنیا کا نظام درم برم ہوا اس کے بارے میں بھی تاریخی روایات کچھ یوں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کو اپنے گھر کو ایسے ہی اپنی طرف اٹھا لیا اپنی قدرت سے اور جب طفان نو تھمہ اللہ نے اس کو دوبارہ بھی دیا برحال یہ سب تاریخی روایات ہیں ان میں ہم کوئی قرآن اور عدیث کے لیول پر کسی بات کو اتنا آثینٹک نہیں سمجھ سکتے تو سمع انشانہ پھر ہم نے پیدا فرما دی یہ میں نے اس لیے بات ذکر کیا ہے کہ قرآن نے نام لیا ہے ہم نے اس کے بعد پیدا فرما دی تو پیدا فرمانے سے مرادی ہے سب کچھ پہلے ختم ہو گیا سمع انشانہ پھر ہم نے پیدا فرما دی ممبادِ حیم قومِ نو کے غرق ہونے کے بعد کرنن آخرین کرنن کرن زمانے کو کہتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونِ کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے سم اللہ زین یلونہم پھر وہ جن کا بعد میں ہے تو ایک زمانہ اور زمانے کی جماعت ظاہر ہے زمانہ انسانوں کے بغیر کوئی وجود نہیں رکھتا انسان ہیں تو یہ زمانے کا تصور ہے کرنن آخرین تو ہم نے ایک دوسری جماعت اور دوسرے زمانے کو نو علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد ہم نے پیدا فرما دیا فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولَا فَاکَمَنَا فَأَرْسَلْنَا ہم نے رسول بنا کر بھیجے فِيْهِمْ انہی میں رسولہ نئے رسول ہم نے پھر انہی کے اندر ہی نئے رسول بھیجے یعنی طوفان نو میں تباہی ہو گئی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کچھ بچ گئے کچھ غرق ہو گئے جیسے کنان کا تصور ہے کہ وہ بچا نہیں قرآن نے اس کو ظالموں میں سے کہا لیکن جناب سام تھے اور ہام تھے اور یافظ تھے تو یہ طوفان نو سے پہلے ہی آپ کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کا تصور اور پیدا ہونا طوفان نو کے بعد ہے یہ دونوں باتیں تاریخی باتوں میں شامل ہیں تو پھر ہم نے انہی کے اندر رسول بھیجے ہم نے یاجوج ماجوج میں پڑا تھا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافظ کی اولاد میں سے ہیں تو پھر سلسلہ پوری کائنات کا بات میں چلا فَارسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُولَ پھر ہم نے بھیجا ان میں اپنا رسول یا ایک رسولوں کی پوری لائن بھیجی مین ہوم جو انہی میں سے تھے اور ان کی دعوت کا پہلا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کیا کہا اَنِبُدُ اللَّهِ آن کا مانا کہ اَوْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو پتا چلا ہر نبی کی لسٹ میں سب سے پیرارٹی پہ جس نکتے کو تبلیغ کا مرکز و میور بنایا گیا وہ توحیدِ باری تعلیٰ ہے مَا لَكُم مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُهُ عَفَلَاتَتَّقُونَ یہ وہی اسلوب ہے جو ہر نبی کی دعوت کا ہے پہلے انہیں دعوت دی پوزیٹیو انداز میں یعنی یہ کہا یہ کرو 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 تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کو بات اپنے بچوں کی تربیت میں کرنے لگیں تو سب سے پہلے ہم یہ نہ کہیں یہ نہ کرو لیکن اگر منحسل قوم ہم دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت میں تو ہماری گفتگو کرنے میں اپنی اولاد اور جن کے ہم گائڈیاں ہیں ہمارا کرنے کرنے سے کام شروع ہوتا ہے یا نہ کرنے سے شروع ہوتا ہے فطرت ہے بھئی یہ نہ کرو بیٹا یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اچھا سوچنے کی بات یہ وہ ایسا کر کے ہوں رہا ہے اس نے کہیں سے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا تو کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے یا اس نے کس سے سنا ہے یا اس نے کسی کو دیکھا ہے تو نبی کا دعوت اسلو پوزیٹیو سنس سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد پھر سوالیہ انداز ہیں پھر اس کے بعد درانا دھمکانا اور یہ باتیں ہیں یہ باتیں ہمارے سیکھنے کے لئے ہیں انعبداللہ انہیں کہا گیا کہ عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہن غیرو نہیں ہے تمہارا کوئی خدا غیروہو اللہ کے علاوہ افلاتت تکون کیا تم شرک کے انجام سے اب بھی نہیں ڈرتے ہو کیا تمہارے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کا جو شریک ہونے کا تصور ہے اس سے تم ابھی تک بھی نہیں ڈرتے ہو اب جی آ گیا جواب نبی کی دعوت کے تین اسلو پہلا مصبت اس کے بعد سوالیہ اور پھر تھوڑا سا ایک ایسا انداز جس کے اندر دکھ بھی ہے اور جس کے اندر ایک دھمکی والا لہجا بھی ہے قوم کی طرف سے جواب کیا آیا جی وَقَالَ الْمَالَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَا حَازَا إِلَّا بَشْرُ مِثْلُكُمْ يَاكُلُ مِمْ مَا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمْ مَا تَشْرَبُونَ یہ قوم کا جواب ہے قوم نے جواب کہا دیا وَاو کا مانا اور کالا بولے المالاء سردار مالاء اعلیٰ کا ایک تصور ہے لبو لے جا رکھتا ہو اور لوگوں نے اس کو آگے لگایا ہوا کہ آپ نے ہمارے مسائل حل کرنے وَقَالَ الْمَالَأُوْ تو بولے قوم کے سردار من قوم ہی آپ کی قوم کے سردار اللہ زینہ کافرو جن کا پہلا ٹائٹل یہ تھا کہ کافر تھے وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ کافر تو تھے ہی اور انہوں نے جھٹلایا ہوا تھا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ آخرت کے میں اللہ سے ملاقات کرنے کو یا آخرت سے ملاقات کرنے کو انہوں نے جھٹلایا ہوا تھا پتہ چلا کفر کی بھی اقسام ہیں ایک کافر وہ ہے جو نرائی کافر ہے نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے اور قرآن نے اس کے لئے الگ سے ورب ذکر کیا وہ کافر تو تھے ہی لیکن وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ اپنے کفر میں اتنے شدید تھے کہ آخرت کو بھی بھول بیٹھے تھے آج ایک ہی مسئلہ ہے امتِ مسلمان کا آپ اس پہ آج بھی سوچیں کل بھی سوچیں سال پورا سوچیں دس سال سوچیں اس امت کی تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کے تصور کو بھول جانا ہے اور ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے جس خطہ ارضی میں ہم موجود ہیں ہمارا اٹریکشن رہا ہندووں کے ساتھ ہمارے فور فادرز بھی آپ دیکھ لیں تو شجرہ نصب بڑے تھوڑے لوگوں کو یاد ہے اپنا لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہندووں سکھوں سے بھی ہم مسلمان ہوئے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے ہندو کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ اپنی ویت کو جلاتا ہے کیوں وہ کہتا ہے بس مر گئے ختم ہو گئے اس کا کوئی تصور نہیں ہم اسی کلچر میں رہتے ہوئے ہم بھی آخرت کو بھول چکے ہیں مسلمان اگر ہما وقت آخرت کا تصور ذہن میں رکھے وہ چوری نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا آخرت کے جو ڈر کا تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہے بندہ مومن کے لئے تو یہ کافر تو تھے ہی لیکن وقذبو بلکائل آخرہ یہ آخرت کی جو ملنا ہے اور آخرت کی جو حاضری ہے قیامت کی یہ اس کو بھی جو ٹلائے بیٹھے تھے اور اگلی بات ذرا بڑی الارمیں گئے سنیئے گا ہم سمجھتے ہیں اللہ نے دنیا میں ہمیں کچھ مال و دولت دے دیا تو اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انام ہے لیکن دیکھیں اللہ فرما رہا ہے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَاوْ کَمَانَا اور اَطْرَفْنَا ہم نے خوشحال بنا دیا تھا ہم ان کو قومِ عود کو فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی میں تین بیماریاں ہو گئیں اس قوم کی پہلی بیماری کیا کافر تھے دوسری بیماری آخرت کے منقر تیسری بیماری دنیاوی خوشحالی دنیاوی ٹھاٹ بار مَا حَذَا إِلَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ اور الٹا جواب کیا دیتے تھے ایک دوسرے کو اے لوگو سنو اس حود کی تبلیغ پر کان نہ درنا مَا حَذَا یہ تو نہیں ہے إِلَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ تمہاری طرح کا انسان یہ اگر نبی ہونا ہی تھا ماذ اللہ تو کوئی دیو حیکل سا بڑا سا مجسمہ ہوتا جو نبی بن کر آتا یہ عام آدمی کیسے نبی بن سکتا ہے یہ دوسری انہوں نے اپلائی کی شک اپنے اوپر کہ پہلے تو یہ بشر ہے ہماری طرح دوسرا یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو جو تم کھاتے ہو وہی چیزیں کھاتا ہے اس کی خوراک بھی اوپری نہیں ہے بلکہ دیکھیں کافر کی ایسی مات ماری ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے توحید کی دعوت پہنچائی اہلِ مکہ تک تو وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کا آپ تعرف کرواتے ہیں جس نے پہاڑ بھی بنائے آسمان بھی بنائے زمین بھی بنائے سمندر بھی بنائے انسان بھی بنائے بتائیں جی وہ رب پھر ہے کیسا کھاتا پیتا کیا ہے اس کی خوراک کتنی ساری ہے اس کے مددگار کون ہیں اس کے ساتھ اس کے ممدوں میں عامن کون ہیں تو اللہ نے صورت نازل کتنی بنایا ہے کل ہو واللہ ہو احد وہ ایک ہی ہے اللہ حسماد تم کہتے ہو کھاتا پیتا کیا ہے اس کی خوراک کیا ہے طاقتور پھر کتنا ہوگا جس نے زمین و آسمان بنا دی اور میں اللہ حسماد ہر چیز سے بے نیاز کیا اس کا پھر کوئی وارث بھی ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے تو کوئی وارث بھی تو ہوگا اس کے لیے کیا جملہ کا لامیالید و لامیولاد اچھا جی کبھی کبھی ماز اللہ یہ ان کے اترازات ہیں جو میں رزگا رہا ہوں کبھی کبھی جی پھر آپ کا اللہ اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کا نظام کون چلاتا ہے تو کیا فرمایا کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا یہ سارا کچھ خالق کائنات اور مالک رب یہ ہمارا خود ہی کرتا ہے تو اس طرح کے جو بھونڈے اترازات تھے یہ حضرت عود علیہ السلام کی قوم کی طرف سے بھی تھے یہ تو تمہاری طرح ایک بشر ہیں انسان ہیں یہ کھاتے ہیں وہیں سے وہی خورا جو تم کھاتے ہو میں عدب والا لفظ سے استعمال کر رہا ہوں عربی گریمر کے اعتبار سے اور قوم کے لبو لہجے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ تو کھاتا ہے جس سے تم کھاتے ہو تو نبی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا اور پیتا ہے اس سے جس سے تم پیتے ہو تو اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا ہماری طرح ہے تو یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اس کا ایکسپوئیر نہیں ہونے دیتا کیونکہ قوم کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی اگر ہوتا ہے تو کوئی بہت بڑی چیز ہوتا ہوگا کیونکہ وہ حقیقت سے زیادہ جو ہے وہ ایک یوٹوپین اور خیالی اور امیجنری جو سٹیٹ ہے اس میں رہنے کا کفار کا زیادہ تجربہ تھا وَلَئِنْ عَتَاتُمْ بَشْرًا مِسْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ اے لوگو اب ایک دوسرے کو کہنے لگے مالہِ آلہ جو سردار تھے وہ کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا وَلَئِنْ اور اگر تم اَتَاتُمْ اِن کی اطاعت کرنے لگ گئے اس بندے کی پیروی تم نے کرنا شروع کر دی تو بَشْرًا مِسْلَكُمْ جو تمہاری طرح بشر ایک انسان مثل ہی ہے اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو تم تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے لہٰذا اپنے جیسے بندے کی پیچھے کبھی نہ چلنا اور اپنے فور فادر کا جو تمہارا دین چل رہا ہے اسی کے اوپر عمل کرتے رہنا اس کے بعد جی وہ اے انہی کی باتیں گفتگو ذکر کی جا رہی ہیں اَيَائِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَامِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْ هَاتَ هَيْ آتَلِمَاتُوا عَدُونَ یہ ایک افسوس کے کلمات ہیں جو اللہ ان کے لئے کہہ رہا ہے اَيَائِدُكُمْ آَكَمَنَ کیا اَيَائِدُ وَدَا اَيَائِدُكُمْ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے اَنَّكُمْ اِذَامِتُمْ کہ جب تم مر جاؤ گے وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور تم کیا ہو جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے وَإِذَامًا اور جو ہڈیاں ہیں وہ بھی تمہاری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا یہ نبی کی دعوت کا دوسرا اسلوب ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بعد مر کے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگ گئے کہ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا کہنے لگے یہ بات اکل سے بعید ہے یہ جو ہی ہاتا کا جملہ ہے یہ تاثف کے لیے اور افسوس کے لیے بولا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں تمہارا بھی کوئی آل نہیں ایک دوسرے سے جب ہم بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں آپ بھی بڑے بھولے بادشاہ ہیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بڑے سادا کے سمجھانے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان باتوں کا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہی ہاتا ہی ہات یہ بات اکل سے بڑی بعید ہے اکل کو نہیں سوٹ کرتی لِمَا تُو عَدُون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم اٹھو گے ایسی بات نہیں ہے یہ قوم کی کنورسیشن ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے اب وہ حقیقت حال واضح خود کر لیتے ہیں جیسے بندہ بیٹھ کر اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے کسی کی زد اور انا میں بامے اپنا نقصان بھی ہو جائے یہی آپ کی قوم بھی کر رہی ہے پہلے کہا جی یہ تمہیں مرنے کے بعد ہڈی اور مٹی ہونے کا تصور دے رہے ہیں تو یہ اکل سے بڑی دور بات ہے انہیہ نہیں ہے ہمارا زندگی اور ہمارا دنیا میں آنا اللہ حیات و ند دنیا ہم کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے اس کے بعد مرنا اس کے بعد کہیں دوبارہ اٹھنا عذابِ قبر اللہ کے حضور پیش ہونا میدانِ معاشر یہ کوئی تصور نہیں ہے یہ ان قوم کی سٹیٹمنٹ ہے اپنی انہیہ نہیں ہے اللہ مگر حیات و ند دنیا ہماری یہ دنیاوی زندگی اور نموت و نحیہ اور اس دنیاوی زندگی کہ یہی ہے ہمارا مرنا و نحیہ اور یہی ہے ہمارا زندہ ہونا بس یہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے آخری سٹیٹمنٹ اس قوم کی وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا قبروں سے بالکل بھی نہیں نکالا جائے گا اب یہ آپس میں گفتگو کر لی آپس میں جب کہتے ہیں جی میں مشرہ کر کے بتاؤں گا آپ نے بندوں سے تو مالہِ آلہ نے اپنی قوم سے مشرہ کیا وہاں کی جو فائننگز تھیں اور منٹ سے وہ جا کے پھر شیئر کرتے ہیں آگے اِنْ هُوَا اِلَّا رَجُلِنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَاؤں وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ کہنے لگے اِنْ هُوَا نہیں ہے یہ آدمی اِلَّا رَجُلُن مگر ایک ایسا شخص افْتَرَا ماز اللہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہنے لگے جس نے جھوٹ بندہ ہے اللہ کی اوپر یہ تو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ان قوموں کا تصور بھی اللہ کی اوپر ایمان والا تھا لیکن کہہ کے آ رہے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے جو اللہ پہ کیا باندھ رہا ہے جھوٹ پتا چلا ان قوموں کا اللہ پہ ایمان ہوتا تھا لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے جو انہوں نے بت پرستی کا معاملہ کیا ہوا تھا اور یہ معاملہ جو ہے اس کو کنڈیم کیا گیا یہ توہید کے اندر خلل والی بات کیونکہ توہید کی اقسام ہیں توہید فی ذات اللہ ذات میں ایک ہے توہید فی صفات وہ اپنی صفات میں بھی یکتہ ہے اور ایک ہے صفات کے تقاظوں میں توہید صفات کے تقاظوں میں توہید کیا ہے کہ پیدا جب اللہ نے کیا ہے الہ وہ ہے تو عبادت بھی صرف اس کی کی جائے یہ بات ہوئی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں ممکن ہے کہ پچھلی قوم توہید فی ذات کی قائل ہو قوم حود توہید فی ذات کی قائل ہو کہ اللہ ایک ہے لیکن توہید فی صفات اور صفات کے تقاظوں میں توہید کی قائل نہیں تھی اس لئے ان کو کرنیم کیا گیا وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بوتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ پر قاذبہ جھوٹا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ اور ہم تو قطعن اس شخص پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اب یہ رسالت کا تذکرہ ہے انہوں نے کس کا انکار کر دیا رسالت کا بھی انکار کر دیا پہلے توہید کی بات تھی پھر آخرت کی بات تھی اب رسالت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہم جنابِ حود کو نبی نہیں مانتے اب دیکھیں جی اتنی ساری مشکلات کے بعد اتنی سارے ریاکشن کے بعد دیکھیں جی اپنی امت تو بیٹوں کی طرح ہوتی ہے اپنی امت تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ لبو لہجہ اللہ نبی کو ایسا کہتا ہے جیسے تم اپنی اولاد سے اختیار کرتے ہو ذرا ذہن میں یہ لائیں میں نے پچھلے درست میں بھی عرض کیا تھا کہ اتنی مشفقانہ نرمی اور لبو لہجہ کے بعد اگر آپ کو اور مجھے اپنی اولاد کی طرف سے یہ ملتا ہے جاؤ عبا جی کام کرو کہ کن کاموں میں چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں اتنی سارے مشفقانہ اسلوب کے بعد تو ہم آق نامہ لکھ دیں گے ڈائی تین سو روپیہ دے کر اخبار کے اس پیپر میں میں اپنے بچے کو آق کرتا ہوں کیوں کہ میں اس کے کسی کولو فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں نبی کی جو ہے وہ مشفقانہ انداز دیکھیں اتنے سارے اعتراضات کے بعد ہم آپ کو نہیں مانتے جی بالکل بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر بھی اللہ کا نبی سارا بھروسہ اللہ پہ کر رہا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اولادیں نافرمانی پہ آ جائیں یا ہماری مرضی کے مطابق نہ چال رہی ہوں تو سب سے پہلا ٹول یہ ہے کہ ہم کیا کریں ان کے لئے دعا کریں والد اور والدہ کی دعا بہت کارگر ہوتی ہے اپنی اولاد کیلئے دیکھیں یہ اللہ کے نبی دعا کیا کر رہے ہیں کالا رب انصرنی بماک الزبون کالا اس پیغمبر نے کہا کیونکہ نام نہیں نا ذکر کیا گیا تو اس لئے بٹوین دلائن اس پیغمبر نے عرض کیا رب اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما دیجئے بماک الزبون اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مجھے کیا کر دیا جھٹلا دیا تو جواب اللہ کی طرف سے کیا آیا دیکھیں دعا اور فٹ اس کا جواب کالا امم کلی لیلیس بحن نادمین اللہ بھروسہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ بھروسہ سکھا رہا ہے اپنے نبی کو کوئی بات نہیں میرے حود میرے پیغمبر نبی کالا اللہ نے فرمایا امم کلی بس تھوڑا سا عرصہ ہی باقی ہے لیس بحن نادمین یہ اپنے کیے ہوئے پہ کیا ہو جائیں گے نادم ہو جائیں گے لیس بحن ن یہ چھوٹی بات نہیں کی تاقید کے ساتھ کی لیس بحن ن یہ ضرور ہو جائیں گے اے میرے نبی نادمین اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے بتا چلا کبھی انسان غلطی پہ ہوتا ہے دعاؤں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ اس کا وعدہ فرما رہا ہے لہذا دعا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے رب جعلنی مقیم صلاة ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعا ربنا نغفر لی آگے جی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یکوم الحزا یہ دعاؤں پہ پوری دنیا کا دار و مدار اللہ نے رکھا ہے اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے آپ غور کریں نی آٹھ نو دس مہینے کا بچہ سال کا بچہ آپ کو امی ابو کہہ کر آپ کو پکارتا ہے تو قیفیت کتنی پیار بری ہوتی ہے اور اللہ تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت اور شفقت کرتا ہے اچھے جی اس قوم کا انجام کیا ہوا فَآخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُسَاءَ فَبُودَلْ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَآخَذَتْهُمْ فَاقَمَانَا پَاس آخَذَتْهُمْ ان کو آ پکڑا اَسْسَيْحَةُ ایک بہت بڑی اس چگھاڑ نے ایک بہت بڑی آواز نے ان کو جو ہے وہ آ پکڑا چگھاڑ نے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے عذاب کی جو آواز تھی اس آواز نے ان کو آ پکڑا یعنی چگھاڑنا انہوں نے مانا کیا ہے اس کا بِالحق کے تو جو حقیقت کے حق کی طرف سے تھا اللہ کی طرف سے تھا ایک بہت بڑا عذاب اس نے آ کے ان کو پکڑا فَجَعَلْنَا هُمْ غُسَاءَ فَاقَمَنَا پَس جَعَلْنَا ہم نے بنا دیا ہم ان کو غُسَاءَ خَسُو خَاشَاک بنا دیا جیسے پانی بے رہا ہو اور اس کے اوپر گھاس بوتلیں شاپر چیزیں ایک جگہ پہ جا کر خَسُو خَاشَاک اکٹھی ہو جاتی ہیں یا جب انسان گنم کو تریشرائز کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو پیچھے بوسا نکل جاتا ہے ہمارے علاقے میں اس کو بھون کہتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بڑی بڑی جو ہے وہ قبریں بنا دی جاتی ہیں کوئی آؤٹسائیڈر بندہ پہلی دفعہ جائے تو پوچھ ہی بیٹھتا ہے یہ قبریں کن بزرگوں کی ہیں آپ نے وہ دیکھا ہے نہیں پورا جو بنا ہوتا ہے گاؤں پینڈ دیات میں گنم کے وہ پلہ کہتے ہیں پلہ تو وہ پلہ قبروں کی مانت جو ہے وہ خس و خاشاک کی ایک بہت بڑی مثال ہے چیزیں کام کی نکل گئیں دانے اور باقی جو تھا یہ بوسا اور خس و خاشاک یہ بچ گیا تو ہم نے انہیں آ پکڑا ایک حقیقی چگھاڑنے نے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا فبودل للقوم الظالمین یہ جو ہے نا جی یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی کے لیے افسوس کرتے ہوئے کہا جاتا ہے فبودل للقوم الظالمین برباد ہو جائے اور بربادی ہے للقوم الظالمین اس قوم کے لیے جو جس کا شعار اور وطیرہ کیا ہے ظلم کرنا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا اختلاف کریں اللہ مسلمانوں کو معاف کرے مسلمان دنیا کی ظالم ترین قوم ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا اور پھر نبی پاس سلام کی حدیث و سنت سے تعلق ٹوٹ گیا اللہ نے پھر کیسے پکڑ لیا مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں ہمارا گرے باندھے دی اور یہ چودہ صدیوں کے اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے بنو امیہ بنو عباس حلاقو خان تاتاری چنگیز خان مسلمان لاکھوں کی تعداد میں زبا کر دیئے انہوں نے کیونکہ مسلمانوں کا وطیرہ مسلمانوں والا نئی رات اس کے بعد آپ چلتے آئیں مغلوں پہ آ جائیں یہ دنیا اللہ نے ہر جگہ پہ ہمیں سٹینڈ ہونے کا موقع دیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے خطے میں مغل کتنے مربع کلومیٹر پہ حکمران تھے آپ پاکستان کا رکبہ دیکھ لیں انڈیا کا دیکھ لیں آپ چائنہ روس تک چلے جائیں نیپال بنگلہ دیش تک چلے جائیں پورا خطہ ارزی اس کے اوپر اس خطے میں اللہ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی تو باقی آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں ایک خلیفہ تین معلوم دنیا کے بریازموں پہ اپنا آرڈر چلاتا ہے بریازم افریقہ بریازم یورپ اور ایشیا ان تینوں بڑے بڑے ان کے اوپر لیکن جب ہم کام کے نہیں رہے تو ہم کہاں چلے گئے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں نوجوان نسل کہاں برباد ہو رہی قرآن کبھی بھولے سے بھی نہیں کھول کے پڑا کہ کسی آپ کے تعلیمی ادارے میں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے میں ایک بینگا ٹیچر دیکھتا ہوں برباد ہو گئی ہماری نوجوان نسل فبود اللل قوم ظالمین برباد ہو جائے وہ قوم جس کا شعار جو ہے وہ ستم ہے اور ظلم ہوتا ہے اور ظلم سب سے بڑا کیا ہے آپ نے دیکھا نا دنیا کا سب سے بڑا ظلم کون سا ہے شرک ہے تو شرک یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بہت آگے رکھ لوں اس کو پوجھ لوں میرا نظام حیات میرے رب کی مرضی کے خلاف ہے میں لوگوں کو تو پریفر کرتا ہوں بربادی بیاجین مرنے میں تو فبود اللل قوم ظالمین یہ تو ایسی قوم جس کا شعار ستم ہو جائے وہ ظلم ہو جائے اس کے لئے بربادی ہوتی ہے اور مسلمان برباد ہو رہا ہے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جب یہ قوم بھی برباد ہو گئی پھر ہم نے پیدا فرما دیئے پھر ہم نے پیدا فرما دیئے ممبادہم ان کے بعد قرون آخرین کئی قومیں دوسری جو پھر آگے آنے والی تھیں ہم نے ان کو پیدا فرما دیا ابھی تھوڑا سا دو ایک آیات کا مضمون باقی ہے ما تسبکو من امتن آجا لہا وما یستاخرون یہاں پر درمیانی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو اللہ ایک یونیورسل ٹرث بیان فرما رہے ہیں ما تسبکو من امتن آجا لہا آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی قوم اپنی مقررہ میں آدھ سے اللہ نے لکھ دیا جس زمانے کے لئے یہ قوم اور نبی ہے وما یستاخرون اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے حصے کی اس دنیا میں آنا ہے اور حق و باطل کی کشم کشم میں رہنا ہے سمہ ارسلنا رسولنا اور پھر ہم نے اس کے بعد رسول بھیجے ہم رسول بھیجتے رہے تترہا یکے بعد دیگرے کلہ ما جاہا امتن رسولوہا اور جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو اللہ اپنے حبیب کو اب تسلی دے رہے ہیں معبوب پریشان نہ ہوں قومیں آتی رہیں نبی آتے رہے جب بھی ہم نے کسی رسول کو امت کی طرف بھیجا تو معبوب آپ بھی جگرہ بڑا کریں میرے حضور کھڑے رہیں تائف جاتے رہیں پتھر کھاتے رہیں توعید کا کلمہ پہنچاتے رہیں یہ آپ کا ہی صرف وطیرہ نہیں ہے آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا کذبو ہو جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو کذبو ہو اس قوم نے اس کو جٹلا دیا فَأَتْبَانَا بَادَهُمْ بَادَ اور پھر ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو کیا کرتے رہے حلا کرتے رہے وَجَعَلْنَا هُمْ اَحَادِیث یہ بات بڑی غور طلب ہے ہم نے ان کو بنا دیا احادیث افسانیں قصے کہانیاں ہم تو لٹرل میننگ کے اعتبار سے حدیث کو نہیں دیکھتے ہم تو ٹرم کے اعتبار سے احادیث کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا کول فعل اور تقریر کیا کہلاتی ہے لیکن یہ استلائی معنوں میں ہے ٹرمنالوجی ہے لیکن جو حدیث اور احادیث کے لٹرل میننگ ہیں وہ بات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے افسانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نئی بات کے ہونے میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ فرمارے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا امت نے اس کو جھٹلایا لیکن اللہ فرمارے ہم نے بھی پی در پی ان کو حلاکی کیا وجعلناہم احادیث اور ہم نے پھر ان جابر قوموں کا جو اللہ کی حضور نہیں جھکتے تھے ہم نے ان کو بنا دیا احادیث قصے کہانیاں پرانے جن کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہی قصے کہانیاں ہیں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں پرانی قوموں کے فَبُوْدَلْ لِكَوْمِنْ لَا يُؤْمِنُونَ فَاقَمَنَا فَاسْ بُوْدَنْ فَتْكَارُ ہو دوری ہو بربادی ہو لِكَوْمِنْ ایسی قوم کے لیے لا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتی تو یہ چوالیس نمبر آیت تک ہمارا جو ہے کتنی آیات مبارکہ بنی جی چودہ اکتیس سے چوالیس تک اکتیس کو انکلوڈ کریں تو یہ چودہ آیات تقریباً بن جاتی ہیں جو حضرتِ حود علیہ السلام کے تذکرے پاتی ہیں اب آپ اگلی آیت سے دیکھ رہے ہوں گے کل تذکرہ زندگی رہی تو کس کا ہوگا ہے سمہ ارسلنہ موسیٰ جو نابی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا ہے تقریباً ایک سو چھتیس دفعہ اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ کا نام لے کر ان کو خطاب کیا حضرتِ حود کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے سات دفعہ حضرتِ نوک کا تذکرہ تینتالیس دفعہ تو یہ ریپیٹیشن ہے اس سے پتا کیا چلتا ہے اللہ بھی تو اپنی بات کو بار بار دور آ رہے ہیں ہمیں بھی خیر کی بات لوگوں کے سامنے بار بار دورانی چاہیے تاکہ ذیب نشین ہو جائے اور یہی نفسیاتی اسلوب ہے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الَّلْبَلَا موسیقا موسیقا